حضرت شیخ شرف الدین خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا مالدار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریہ رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تُو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں تُو کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مدرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں آل ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تُو میرے پیر کو نہیں جانتا تُو اجیب میرا محبوب نہیں رٹھا پتہ نہیں نا تُو اس رستے کا مسافر نہیں تُو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کر آگئے اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کریں چھ سال ڈیوٹی کریں میں چھ ہزار دینار دے دیتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں چھ سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پورا معافظہ نہیں دیتے حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں موقع نہیں لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا ہوں تو جو کہتا ہے ہر قیمت پر جانے کو تیار ہے اس نے جب یہ بات کی تو مرید میں نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گربان پکل لیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں تیرے جیسے کہی میں وہاں کام پہ رکھا دوں جب وہ بڑی بیس ہوئی بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سولنی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے نہ سر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے رکھ لے گا اور چھے ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا فرمایا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں بات کی اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمایا ایک شرط بس جب ازان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریب کی بیٹنیاں بھی آئی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھ بیٹیوں کب ہو جائے اس کے سر پہ تو مجھے رکھ لے اللہ اکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کا نام اسٹام کرتے ہیں اس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمایا چالے میں تیار ہو قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھہزار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمایا پتر یہ لے جا جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کوئی سوچے فرمایا جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیعا دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت مند تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کیا رنگ بارہ ہزار دینار لے کے بادشاہ آیا اور آکے حضرت کو پیش کیے کہا حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں آپ فرمایا لے کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا مجھے تو مزیعہ بانے لگا ہے ابھی تو لپ پھارا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے پبندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نا جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو ہاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا راکے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو یہ نہیں پتہ جب اس کی چھے بیٹیوں کے شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرما پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چار بچیاں پھر گئی ہیں تجھے نہیں پتہ میں اندر سے راضی کتنا ہوگی میں تیری نوکری کرتا رہوں گا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹنیوں کو بیعہ دے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آکے پتہ چلا ہے کہ تم بہت انچہ اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شاد کتنی ہے موسیقی